سترہ اگسٹ 1988 کو صدر جنرل زیاؤلحق کا تیارہ بھاولپور کے قصبے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں زیاؤلحق، یو ایس امبیسیڈر اور یو ایس ملیٹری اتاشی مارے گئے پر اس حادثے سے پہلے ہی زیاؤلحق نے عام انتخابات کا اعلان کر دیا تھا یہ انتخابات جو کہ پہلے بیس جولائے 1988 کو ہونا تھے بعد میں سولہ نومبر 1988 کو منقض ہوئے حتیٰ کہ زیاؤلحق نے 1985 میں انتخابات کروائے تھے پر یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر کیے گئے تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بوائکاٹ کیا تھا یہ وہی انتخابات تھے جن کے نتیجے میں نواز شریف پہلی بار پنجاب کے وزیرالہ بنے تھے 1988 کے انتخابات میں مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسلامی جمہوری اتحاد میں تھا پیپلز پارٹی کی قیادت محترمہ بنظیر بھٹو کر رہی تھی جو کہ 10 اپریل 1986 کو جلاوطنی کاٹنے کے بعد پاکستان واپس آئی تھی اسلامی جمہوری اتحاد رائٹ ونگ پارٹیز کا ایک اتحاد تھا جس میں پاکستان مسلم لیگ، نیشنل پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں شامل تھے 16 نومبر 1988 کو قومی اسمبلی کی 237 میں سے 207 نشیر ستوپال انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی 94 سیٹے جیتنے میں کامیاب رہی اور آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی تعداد 115 تک پہنچ گئی جو کہ وفاقی حکومت بنانے کے لیے کافی تھی اسلامی جمہوری اتحاد صرف 56 سیٹے حاصل کر سکا صبح سن میں پاکستان پیپلز پارٹی، پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں آئی جی آئے اور بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام سبقت لے گئے 2 دسمبر 1988 کو محترمہ بینظیر بھٹو نے نا صرف پاکستان بلکہ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم کے طور پر حلف اٹھایا پر ان کی یہ گورنمنٹ صرف 19 مہینے چل سکی 6 اگست 1990 کو صدر غلام حساق خان نے آرٹیکل 58-2B کے تحت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا